اسلام علیکم لائبریری وائس کے تمام سننے والوں کو مینہ کی طرف سے خوش آمدی دعا گو ہوں کہ آپ جہاں رہیں خوش نہیں میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایکشن اور سسپنس سے بھرپور نوول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے پورسرار شکاری کہانی کی طرف پڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اس نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کی طرف مضبوط کر لی اور دروازے کی طرف بڑھا دروازے کی طرف پہنچ کر میں نے کان لگا دیے دستک تھی کہ بند ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی میں کرخت لہجے میں بولا کون ہے میں ہوں مسٹر سالار جلدی سے دروازہ کھولیے بیگم جمال کی سرسراتی آواز میں خوف کا انصر ظاہر ہو رہا تھا میں نے چٹکنی گرا دی اور دروازہ کھول دیا اور ایک فٹ کے فاصلے سے کھڑا ہو گیا بیگم جمال اس طرح سے کمرے میں داخل ہوئی جیسے کوئی افریت اس کے تاقب میں ہو وہ حد درجہ خائف اور سرہ سیما سی تھی وہ جیسے اپنے حواس میں نہیں تھی اس نے اندر داخل ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کیبن کا دروازہ بند کر لیا اور اس کی چٹکنی چڑھا دی اس کے ہاتھ سے پرس پرش پر گر پڑا اس نے اسے اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی میں نے اسے اٹھا کر سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی وہ ریشمی سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھی اور اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال اس کے چہرے شانے اور پشت پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا اور اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھی اور بے ترتیب ہو رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیا تھا تاکہ سانسوں پر کابو پایا جا سکے میں دل میں ششدر تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہوگا جس نے اسے اس بری طرح حواظ پاختہ کر دیا ہے درندہ خاصلت شکاری نے اسے آوا کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہوگی پھر ایک اور خیال آیا کہ کسی مسافر یا سٹیمر کے عملے میں سے کسی نے اسے تنہا سفر کرتے دیکھ کر اس کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت تو نہیں کی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے کہ وہ تھی ہی ایک ایسی حسین عورت کہ کسی بھی مرد کے دل میں اسے تنہا سفر کرتے دیکھ کر نیت میں فطور پیدا ہو جانا فطری عمر تھا پھر اس کے لباس میں اور سچ دھچنے مسافروں کو اور پاگل کر دیا ہوگا میں نے ایک گلاس میں پانی بھر کر اس کے پاس جا کر اس سے کہا میگم جمال آپ پانی پی لیں اس نے میری آواز پر اپنی پلکیں اٹھائیں اس کی حسین آنکھوں میں سے خوف جھاک رہا تھا وہ کسی مطبعہ ہش ہنی کی طرح ابھی تک پوری طرح سہمی ہوئی تھی اس کی سانسوں کے تلاتوں میں رفتہ رفتہ کمی آنے لگی اس نے گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ کام رہا تھا اس نے میری ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اسے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا وہ خالی گلاس واپس کرتے ہوئے بولی تو اس کی آواز میں نرزید کی تھی بہت بہت شکریہ میں نے بائیں ہاتھ میں گلاس پکڑا اور دائے ہاتھ سے اس کا نرم و نازف بازو اسے مستر کے پاس لے گیا اور مستر پر بٹھا دیا کیابن میں ایک ہی کرسی تھی میں اس پر بیٹھ گیا میں اس انتظار میں تھا کہ وہ نارمل ہو تو اس سے پوچھوں اصل ماجرہ کیا ہے اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا مستر سالائر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے مستر پر لیٹ جاؤں ضرور میں نے جواب دیا اس میں تکلف کی کیا ضرورت ہے پلیز وہ بستر پر لیٹ گئی بستر پر جیسے ریشم کا گداز بکھر گیا بجنیا تھی کہ ٹوٹ پڑی تھی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تو میں نے پوچھا بیگم جمال خیریت تو ہے آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جواب دینے سے پہلے اس نے اپنی لمبی لمبی پلکیں جبکائیں اور ایک لمبی سانس لی پھر وہ آہستگی سے کہنے لگی میں کیبن میں آ کر کپڑے بدل کر سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو نیم میری آنکھوں سے کوسو دور تھی بار بار مجھے اس منحوس جزیرے اور اس درندہ خسلت شکاری کا خیال آ رہا تھا جو انسانوں کا شکار کرتا ہے اس خوف اور وحشت کے عالم میں نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی معلوم نہیں کتنی دیر بعد میں بیدار ہوئی تو میں نے کلک کیسی آواز سنی میں نے لائٹ آن کر کے دروازے کی طرف دیکھا تو میرے سارے جسم پر جیسے سنسنی سی دوڑ گئی کوئی باہر سے تالے میں چابی ڈال کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا میں ایک دم سے اچھل کر بیٹھ گئی پھر مان میری نظر چٹکنی پر پڑی جو میں لگانا بھول گئی تھی مجھ میں اتنی حمد نہیں رہی تھی کہ میں بستر سے اتر کر دروازے کی طرف جاؤں میں نے جلدی سے سائٹ ٹیبل پر سے پرس اٹھا کر اس میں سے پسٹول نکال لیا وہ توقف کر کے سانس لینے کے لیے رکھی اپنی بات جاری رکھنے سے پہلے وہ تکیوں کے سہارے بیٹھ گئی پھر دوروں ہاتھوں سے بکرے ہوئے ریشمی بالوں کو سمیٹھ کر انہیں جھوڑے کی شکل میں بانتے ہوئے کہنے لگی دوسرے لمحے کھٹاک سے کیبن کا دروازہ کھل گیا پھر میں نے ایک چہرہ دیکھا جو بہت ہی خوفناک اور مکروح قسم کا تھا میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کریہا صورت نہیں دیکھی تھی ایسا چہرہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا اس کے سارے بدن پر ایک جھجری سے پھیل گئی اس کی آنکھیں لال لال اور بہت ہی بڑی بڑی تھی اتنی بھیانت تھی کہ کیا بتاؤں وہ انگاروں کی طرح دہک نہیں تھی چہرہ مسوں پھنسیدانوں اور زخموں سے بھرا ہوا تھا وہ انسان نہیں شیطان تھا میری نس نس میں برف اترنے لگی بدن کا سارا خون خوشک ہو گیا اور جسم کی ساری طاقت جیسے سلب کر لی گئی ہو پھر میرے بدن پر لرزہ تاری ہو گیا میری حالت ایک لرزے کے مریض کسی ہو رہی تھی میرا پرسطول والا ہاتھ بھی کاب رہا تھا پلیز ایک گلاس پانی دیجئے میں نے ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھایا تو اس نے یہ پانی ایک ہی سانس میں حلق سے اتار لیا اس نے خالی کلاس سائی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا وہ خبیص اندر داخل ہوا تو میری روح جیسے فنا ہو گئی وہ میری طرف بڑھا تو اس کے بھیانک چہرے اور ہوتوں پر فاتحانہ مسکراہت ناشت رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے حویس اور درندگی جھاک رہی تھی وہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولا میری رانی میں تمہیں لینے آیا ہوں میں نے باقت تمام اپنی طاقت مجتمع کی اور اس کی طرف پسطول تان لیا شاید اس کی نظر پہلے پسطول پر نہیں پڑی تھی وہ تو میرے چہرے کو گھور رہا تھا جیسے ہی اس کی نظر میرے ہاتھ اور پسطول پر پڑی وہ بری طرح چونکا اور الٹے قدموں کمرے سے نکل بھاگا میں باوجود کوشش کے اس پر فائر نہ کر سکی اس کے نکلتے ہی میں نے بستر سے اتر کر دروازہ بند کر لیا پھر پسطول اور پرس اٹھا کر باہر جھاکا رہداری سنسان اور وران پڑی تھی پھر مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تو میں آپ کے کیبن میں آ کر دروازہ بجانے لگی آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہاں آ گئی میں نے کہا اب آپ کو خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ پوری طرح محفوظ ہیں اگر میرے پاس پسطول نہیں ہوتا تو آج میری عزت اور جان کی خیر نہ ہوتی وہ شاید مجھے ہی اٹھا کر لے جاتا وہ متوخش سی ہو کر بولی پسطول کیا آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہیں میں نے پوچھا جی ہاں اس لیے کہ یہ ایک طرح کا محافظ ہوتا ہے اور پھر اس وجہ سے کئی مرتبہ میری عزت بچ چکی ہے اس نے بتایا پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے میں نے ایک انجانہ سا خطرہ محسوس کیا مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہونے لگی دل کہیں جا رہا تھا اور دماغ کہیں رات کی تنہائی اور گہری خاموشی میں کوئی بھی توفان نٹ سکتا تھا ایک آتش فشان دہک رہا تھا جو کسی ملہم ہی پھٹ سکتا تھا مجھے کبھی اپنی زندگی میں ایسی عزمائش سے گزرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا وہ رات اور تنہائی تینوں مجھے زہریلی ناغنے لگ رہی تھی اچھا آپ آرام کریں میں یک لخت اٹھ کھڑا ہوا میں باہر کھڑا ہوتا ہوں تاکہ وہ شیطان آئے تو اس سے نمٹ لوں نہیں آپ باہر مت جائیں اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا کیا معلوم وہ شیطان دوبارہ آ جائے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں میں اسے کیسے کہتا کہ اس شیطان سے زیادہ خطرہ تو مجھے تم سے ہے میں نے غیر محسوس انداز سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا آپ میری فکر نہ کریں وہ شیطان آیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا اس نے مجھے پھر سمجھانے اور روکنے کی کوشش کی آپ یہ مت بھولیں کہ آپ ایک شکاری ہیں اور وہ درندہ خسلت شکاری شکاریوں کا سخت دشمن ہے اور اس نے آپ جیسے شکاریوں اور سیکڑوں انسانوں کو حضم کر لیا ہے پلیز اپنی جان کو جان بوجھ کر خطرے میں نہ ڈالیں میں نے آگے بڑھ کر کیبن کا دروازہ کھولا اس کی مقمور آنکھوں میں التجاب بھری تھی میں نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کس طرح حضم کرتا ہے میں کیبن سے نکل آیا رہداری سنسان اور ویران پڑی تھی باہر گہری تاریکی تھی باہر تیز ہوا تھی اور اس میں خنکی بہت زیادہ تھی رہداری میں روشنی جیسے اونگ رہی تھی میرے لنگ کے پاس کھڑا ادھر ادھر دیکھنی لگا وہ شیطان نمہ آدمی کہاں سے آیا ہوگا میرا ذہن سوچ رہا تھا وہ کہاں چھپا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ سٹیمر کے عملے میں سے کوئی شک ماس چڑھا کر آیا ہو تاکہ بیگم جمال پہچان نہ سکے شاید اس نے میک اپ کیا ہو شاید وہ سٹیمر کے اوپر والے عرشے میں چھپا بیٹھا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ درندہ خسلت چکاری کا کوئی آدمی ہو مگر وہ غیر مسلح کیوں تھا بیگم جمال کے ہاتھ میں پسطول دیکھ کر کس لیے بھاگ گیا ان باتوں سے میرے اس شک کو تقویت مل رہی تھی کہ وہ بدماش جہاز کے عملے میں سے تھا اگر وہ درندہ خسلت چکاری کا کوئی آدمی ہوتا تو یقیناً مسلح ہوتا اور بیگم جمال پر اسرار طور پر لا پتہ ہو چکی ہوتی مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میں اس چیطان کو تلاش کروں میری ذہن میں ایک کشمکش تھی جاری تھی کہ میرے کیبن کا دروازہ کھلا بیگم جمال کا چہرہ نمدار ہوا پھر وہ دروازہ بن کر کے میرے پاس آگ کھڑی ہو گئی وہ بڑی حد تک نارمل ہو گئی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے آزاب مجبوط ہیں اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ کیبن سے کسی قیمت پر نہیں نکلتی اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا مسٹر سالار آپ واقعی ایک بہادر آدمی ہیں جب تک شکاری بہادر نہ ہو وہ شکار کھیل ہی نہیں سکتا یوں بھی باہر کھڑے ہونے میں بہادری کی کیا بات ہے یہ بہادری کی ہی بات تو ہے بزیری لفت مسکرائی یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اس سٹیمر سے سفر کر رہے ہیں کہ شکاری پر اسرار طور پر لاپتہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس وقت باہر کھڑے ہیں جب خطرہ من لا رہا ہے ویسے آپ بھی کم بہادر نہیں ہیں میں نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا وہ سرخ ہو گئی میں نے بہت کم ایسی بہادر ہوتے دیکھی ہیں میں اور بہادر وہ ایک دم کھل کلا کر ہس پڑی میں نے کیا بہادری دکھائی آپ نے اس چیطان کو بھگایا میں نے جواب دیا آپ کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ بے ہوش ہو گئی ہوتی یا اس کا نشانہ بن جاتی میں نے اسے کہاں بھگایا وہ پسٹول دیکھ کر بھاگ کڑا ہوا میرے پاس پسٹول نہ ہوتا تو معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس واقعے کا زیادہ اثر نہیں لیا آپ کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو وہ اب تک تیشت سے کام پر رہی ہوتی اور کیبن سے باہر آنے کی جرت نہیں کرتی یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ آپ نے اپنے خوف پر پوری طرح کابو پا لیا آپ کی تعریف کا بہت بہت شکریہ وہ میرے قریب آ کر مسکرانے لگی میں نے نستی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا رات کا ایک بجنے میں تین منٹ باقی ہیں آپ اپنے کیبن میں جا کر سو جائیں میں صبح ہونے تک یہاں کھڑا پہرہ دیتا رہوں گا اور ہاں اندر سے چٹکنی لگانا نہ پھولیے گا رات کا ایک بجنے والا ہے وہ ایک دم سے چونکی پھر دوسرے لمحے سمل کر بولی نہیں میں نہیں سونگی اب مجھے نیند کہاں آئے گی تو کیا آپ ساری رات جاتی رہیں گی اپنے کمرے میں جا کر لیر جائیں شاید نیند آ جائے نہیں ابھی نہیں اس نے پانی کی لہروں پر نظریں جماتے ہوئے کہا میں ایک گھنٹہ اور یہاں کھڑی رہوں گی مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے وہ اندھیرے میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی ریلنگ پر خطرناک حد تک چکی ہوئی تھی پھر اس نے ایک دم سے سیدھے ہو کر میرا شانہ ہلایا اور ہی زیانی انداز میں چیخی سالار مسٹر سالار یہ دیکھئے لاش تہر رہی ہے لاش کہاں ہے میں بری طرح چونک پڑا اور اس کی طرح دیکھنے لگا ادھر اس نے اشارے سے بتایا مجھے لاش دیکھنے کے لیے ریلنگ کے پائپ پر کھڑے ہو کر خاصا جھکنا پڑا لاش سٹیمر کے نیچے اور ساتھ ساتھ تہر رہی تھی شاید دوسرے لمحے جب مجھے اپنی ہماکت اور اپنے خلاف ہونے والی سازش کا احساس ہوا تب تک دیر ہو چکی تھی بیگم جمال نے میرے دونوں پیروں کو اٹھایا تو میرا توازم بگڑ گیا میرے مو سے ایک چیخ نکلی اور میں سر کے بل پانی میں جا گیا ایک شکاری نے دوسرے شکاری کو بڑی خوبصورتی سے شکار کر لیا تھا میرے پانی میں گرتے ہی ایک زوردار چھپاکہ سا ہوا اور رات کی گہری خاموشی میں اس کا شور بھونچ کر سکوت میں ڈوب گیا تھا کسی نے اس شور کی آواز سنی نہ ہوگی اگر سنی بھی ہوگی تو اس نے کوئی خیال نہیں کیا ہوگا اس لیے کہ ایسی آوازیں سٹیمر سے کوئی نہ کوئی چیز پانی میں پھیکنے سے بلند ہوتی رہتی ہیں اور پھر اس نے مجھے پانی میں گرتے ہوئے دیکھا بھی نہ ہوگا اس لیے کہ آدھی رات کا وقت تھا اس وقت ہر کوئی گہری نیم کی آگوش میں تھا اور ملہ بھی اپنے کیابن میں آرام کر رہے تھے یوں بھی اسٹیمروں سے مسافروں کی پرسرار گمشدکی کی وجہ سے جو خوف و حراس پھیلا ہوا تھا اس وجہ سے کون جاننے کی کوشش کرتا کہ یہ شور کس چیز کا تھا میں نے فورا ہی اپنے ہواس کو کابو میں کر کے پانی کی سطح پر آنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا جب ہی میں نے بیگم جمال کی زہریلی حسی سنی جو میرے کانوں میں سیسا بن کر بگلنے لگی جو قریب ہی تھا یہ ایک بہت بڑا سٹیمر تھا میں نے چیخنا چاہا تو ایک تیز لہر نے مجھے فورا اپنی لپیٹ میں لے لیا میں نے ناک اور آنکھوں میں پانی بھر گیا میری چیخ نکل نہ سکی دوسرے لمحے میں سنبھل کر چیخا تو میرے اور سٹیمر کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا تھا میں اس کی طرف بڑھا تھا کہ پہلے جیسی ایک دوسری لہر میری راہ میں ہائل ہو کر مجھے ڈپونے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ میں ایک ماہت تیراغ بھی تھا اس لیے اس لہر کا مقابلہ کر کے دیواناوار سٹیمر کی طرف بڑھا پھر اپنی تمام قوت مشتمع کر کے ایک زوردار چیخ ماری اور جذباتی انداز سے چلانے لگا مچاؤ مچاؤ اس کے جواب میں ایک سنسن آتی ہوئی گولی آئی اور سر پر سے گزر گئی گولی کے وجہ سے میں خوف زدہ ہو کر روک گیا اور میرے بدن پر چینٹیاں سے رینگنے لگی پھر دوسری گولی مجھ سے ذرا فاصلے پر پانی کی نظر ہو گئی پھر میں نے پانی کے اندر سے تیرتے ہوئے سٹیمر کی طرف بڑھنا شروع کیا یک کے بعد دیگرے دو فائر ہوئے اور خاصے فاصلے پر کیے گئے میں نے خوصلہ نہیں ہارا میں نے چند لمحوں کے بعد پانی کی سطح پر آ کر دیکھا تو میرا خوصلہ جواب دے گیا اس کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا کہ میں اب اسے پکڑ نہیں سکتا تھا ایک تو اس کی رفتار بہت تیز تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کی تیز رفتاری جو لہریں چھوڑ رہی تھی وہ بہت بڑی تھی میرا چیخ نہ چلنانا بھی بے سوت تھا میری چیخیں اس کے انجن کے شور میں دب کر رہ گئیں میں بڑی حسرت سے سٹیمر کو جاتا دیکھ رہا تھا اس کی بتیاں اندھیرے کی وسطوں میں گم ہو گئیں اور گہرے سکوت کے باوجود اس کے انجن کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی میں چاروں طرف دیکھنے لگا وہ پندیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا کنارہ کہاں سے دکھائی دیتا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سمت بڑھوں پانی بہت سرد تھا اور رہی سے ہی قصر ان کھاوانے پوری کر دی تھی میں نے سوچا کہ اس جگہ ڈوب مرنے سے دو بہتر ہے کہ میں کسی سمت تیرنا شروع کر دوں میں تیرنے کے لیے اپنا جسم تول رہا تھا کہ مخالف سمت خاصے فاصلے پر روشنی کی قرن سے دکھائی دی اسی جھوپڑی میں جیسے چراو چل رہا ہو یہ ایک روشنی کی قرن نہیں تھی بلکہ امید کی قرن تھی کنارے کی وجود کی نشانی تھی میں نے تیزی سے اسی سمت بڑھنا شروع کر دیا اچانک ایک خیال میرے دل کے کسی کوشے میں آیا تو میں نے اپنی رفتار سست کر دی اور اپنا رخ تبدیل کر لیا یہ روشنی دشمن نے کی تھی تاکہ میں کنارے پہنچوں تو مجھے دھر لیا جائے بیگم جمال نے دانستہ طور پر مجھے ایسی جگہ دھکا دے کر گرایا تھا جہاں اس کے آدمی تھے اس طرح شکاریوں کو شکار کیا جاتا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ میرا دشمن میرے استقبال کے لیے کنارے پر موجود ہوگا اسی لیے میں رخ تبدیل کر کے آہستہ آہستہ ہٹ کر تیرتا جا رہا تھا میرا رخ سیدھا اور اس روشنی کی طرف نہیں تھا کوئی نصف گھنٹے کے بعد میں نے کنارے پر پہنچ کر روشنی کی طرف دیکھا تو مجھے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ گاؤں ہے کوئی جزیرہ نہیں میں کنارے پر بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کرنے لگا اور سر کے بالوں سے پانی کو ہاتھ سے نکالنے لگا بالوں کو دبا کر نچوڑنے پر پانی بہ نکلا تھوڑی دیر بعد میں مخالف سمت چل پڑا کوئی دو سو قدم چلنے کے بعد میرا اندازہ درست ثابت ہوا یہ ایک گاؤں تھا کیونکہ میرا جسم اور کپڑے بری طرح بھیگے ہوئے تھے اس لئے سردی سے برا حال ہو رہا تھا میں جلد سے جلد ان کپڑوں اور لباس سے نجات پانا جاتا تھا میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جھوپڑی کے دروازے پر پایا جو سپاری، ناریل اور کھٹل کے اونچے اونچے درختوں سے گھری ہوئی تھی یہاں ایک پرحیبت سا سنناٹا چھایا ہوا تھا اس جھوپڑی کے مکین گہری نیند سو رہے تھے اس جھوپڑی کے مکین کو زحمت دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا میری جیب میں اتنی رقم تھی کہ میں ان کی خدمت کا معقول معافظہ دے سکتا تھا میں نے دروازے پر دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ لزا میں بلند کیا کہ میں نے چاپ سنی کوئی اس طرف آ رہا تھا پھر میں نے ایک آواز سنی وہ کہہ رہا تھا سالارڈ ڈوب گیا کسی اور طرف نکل گیا روشنی دیکھ کر بھی اس طرف نہیں آیا ڈوبا تو خیر نہیں ہوگا یہ آواز دوسرے آدمی کی تھی وہ شخص ہے بہت تیز اور ہوشیار اتنی آسانی سے کابو میں نہیں آئے گا میں بے آواز اور تیزی سے اس جھوپڑی کے اکب کی طرف بڑھ گیا یہ دو آدمی تھے ان میں سے پہلے نے کہا ہمارا شکار کتنا ہی تیز اور ہوشیار کیوں نہ ہو وہ ہمارے جال میں فسے بغیر نہیں رہ سکے گا آخر اسے نغمہ نے شکار کر لیا نا وہ ایک حسین اور پرکشی شورت ہے اس کے جال میں اچھے اچھے آ جاتے ہیں اس آدمی نے کہکہ لگایا کیوں نہ تم اس جھوپڑی کو چیک کر کے دھائی طرف چلو میں بھائی طرف چلتا ہوں وہ یقیناً گاؤں میں داخل ہو چکا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس سب تیرنے کے بجائے دوسری سب تیر کے سامنے والے گاؤں میں پہنچ گیا ہو جا سکتا شمسوں اور فخر اس کی تلاش میں کشتی لے کر نکل چکے ہیں اس جھوپڑی میں خاموشی ہے شاید وہ یہاں نہیں پہنچا گوشتا تو اثار مل جاتے دیکھو اگر یہ سالار بچ کر نکل گیا تو صرف ہم دونوں ہی نہیں سبھی کی شامت آ جائے گی بہت سمیں نہیں بکشے گا وہ ہر قیمت پر سالار کو اپنے قید میں دیکھنا چاہتا ہے ایک تو دائی طرف بڑھ گیا تھا اس کی چاپ بتا رہی تھی دوسرا چھوپڑی کی طرف آ رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس کسی قسم کا اصلحہ ہے میری جیب میں ریوالور تھا اب اس کی گولیا پانی میں بھیگنے کی وجہ سے بیکار ہو چکی تھی میں اس ریوالور سے دشمن کے سر پر ضرب لگانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا ادھر دشمن پوری طرح گھات میں تھا میری تلاش میں ایک تو نہیں کئی بدماج تھے میں کھٹل کے درک کے تنے کی آر میں ہو گیا جیب سے ریوالور نکال کر اسے الٹا پکڑ لیا وہ بدماج چھوپڑی کے دروازے پہ پہنچ کر کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا چن لگوں تک کان لگا کر کھڑا رہا پھر وہ گھوم کر پیچھے کی طرف دبے قدموں بڑھا جیسے اس نے میری خوشبو سونگ لی ہو جب وہ اس درک کے پاس سے گزرنے لگا جہاں میں چھپا کھڑا تھا میں نے ریوالور گدستہ اس کے سر کے پچھلے حصے پر دے مارا اس کے موں سے آواز بھی نہ نکلی اور وہ دھب سے زمین پر جا گرا میں نے چن لگوں تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی کہ اس کے گرنے کی آواز سن کر اس کا ساتھی بھی آ سکتا تھا شاید وہ زیادہ دور نہ گیا ہو میں اس سے چند قدم ہٹ کر ایک درخت کی آر میں کھڑا ہو گیا چن لگوں ساس روکے ادھر ادھر دیکھتا رہا جب میں نے دیکھا کہ کوئی آہدھ سنائی نہیں دے رہی تو میں اس بدماج کی طرف بڑھا اور اس کے پاس پہنچ کر زمین پر بیٹھ گیا اس گھپ بندیرے میں اس کا چہرہ اور خد و خال واضح نہیں ہو رہے تھے وہ بے حص و حرکت پڑا تھا میں نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی تھی وہ تین چار گھنٹے سے پہلے خوش میں نہیں آ سکتا تھا میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو اس میں تین سو ٹاکہ ایک پینسل ٹارچ اور ایک خوفناک قسم کا چاکو نکلا میں نے اس کی ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھ لی مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ نہیں نکلی میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جو اس آدم خور شکاری تک پہنچا سکے مشتاق چودری نے ملنے سے پبل یہ بتایا تھا کہ وہ آدم خور ایک جزیرے پر رہتا ہے پینسل ٹارچ سے اس کے چہرے پر روشنی ڈالنا خطرے سے خالی نہیں تھا میں نے کھڑے ہو کر اس بدماج کی ٹانگیں پکڑ لی اور اسے گھسیرتا ہوا دور لے گیا وہاں جھانیاں تھی ان جھانیوں کے پاس جا کر اسے جھانیوں میں چھپا دیا پھر میں نے پینسل ٹارچ نکال کر اس کے چہرے پر روشنی ڈالی تو اچھل پڑا یہ وہی بدماج تھا جس نے ڈھاکا ائرپورٹ پر مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا میرے بجائے نجم نہار اور غریب ٹیکسی ڈرائیور زخمی ہو گئے تھے ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا چاکو اس کے سینے میں اتار دوں میں نے اس بے رہم خیال کو جھٹک دیا میں اپنے ہاتھ انسان کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا تھا البتہ اسے سخت ترین صدا دینا چاہتا تھا میں نے اس کی جیب سے رمال نکال کر اس کے موں میں ٹھوٹ دیا پھر اس کے کپڑے اتار کر اس کی مشکے قصدی پھر میں بے آباز قدموں سے جھوپڑی کی طرف بڑھا دروازے پر پہنچ کر میں روک گیا چل ہموں کے بعد دروازے پر دستک دی وقفے وقفے سے دروازے پر تین چار مرتبہ دستک دینے کے بعد اندر سے ایک عورت کی نیم میں ڈوبی ہوئی آواز ابری کون ہے میں ایک مسافر ہوں میں نے دروازے سے موں چپکا کر آجتہ سے کہا مسافر کون مسافر اپنا نام بتاؤ عورت کے لہجے میں شدید حیرت تھی میں نے تمہیں نہیں پہچانا میں ایک اجنبی آدمی ہوں مجھے اس کے سوال و جواب پر سخت غصہ آ رہا تھا مجھے خوف تھا کہ اس مدماش کا ساتھی ادھر نکل آئے گا تو میری آواز سن لے گا پھر میری شامت آ جائے گی اس نئی افتاد سے نکلنا میری لیے بہت مشکل ہو جائے گا میں نے پر سکون انداز میں کہا گھر میں کوئی آدمی ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے اچھا ایک منٹ ٹھہرو اس نے جواب دیا میں اببہ کو جگاتی ہوں مجھے تھوڑی دیر تک بڑے کرب سے اس کے باپ کے جاگنے کا انتظار کرنا پڑا لمحہ لمحہ میری بے کراری اور بیچینی بڑھتی جا رہی تھی وہ اندر اپنے باپ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی اس کا باپ گہری نیند میں معلوم ہوتا تھا وہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دروازہ کھلا تو میری نظروں کے سامنے ایک بڑا شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر سفید داڑی تھی وہ دبلہ پتلا کمزور اور ناغر سا دکھائی دے رہا تھا اس کی آنکھوں میں نیند بھری تھی اور اس پر نشے کیسی کیفیت چاہی ہوئی تھی اس کے پیچھے ایک جوان عورت کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چراخ تھا جس کی روشنی میں میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا وہ عورت بیس بائیس برس کی ہوگی اس کی رنگت گہری ساملی تھی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بھی نیند کا غلبہ تھا اس کے چہرے پر حیرت تھی اور اس کی آنکھوں سے ایک انجانہ سا خوف جاک رہا تھا آپ کون ہے بھائی اس بوڑے نے اپنا سر ہلاتے ہوئے پوچھا کیا چاہتے ہو میں ایک مسافر ہوں اور رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں آپ کدھر سے آ رہے ہیں اس وقت یہاں کوئی لانچ نہیں آتی اور آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں یہ کیسے وہ ایک ہی سانس میں بول گئی میں نے جواب دینے سے پہلے پلٹ کر اندھیرے میں چاروں طرف دیکھا اور بولا اندر آنے دیں تو بتاؤں میری جان کو خطرہ ہے مجھے آپ لوگ اپنے گھر میں پناہ دیں تو میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں پھولوں گا جان خطرے میں ہے بوڑے نے چونک کر دھور آیا اور اپنی گردن گھما کر عورت کی طرف دیکھا عورت کی آنکھوں نے غیر محسوس انداز سے نفی میں جواب دیا وہ بوڑا میری طرف متوجہ ہو کر بولا نا بابا معلوم نہیں کیا چکر ہے ہمیں معاف کر دو وہ بدحواستہ ہو کر دروازہ بند کرنے لگا تو میں نے دروازے میں اپنی ٹانگڑا دی میری بات تو سنو صرف صبح تک پناہ چاہیے ہمیں گھنٹے کے لئے بھی پناہ نہیں دے سکتے معلوم نہیں کون ہو تم شاید ہندوستانی جاسوس ہو پورا حد درجہ خائف ہو رہا تھا میں جاسوس نہیں ہوں بلکہ ایک مسئیبت زیادہ ہوں خدا کے لئے مجھے اندر آنے دے اگر تم نہیں گئے تو ہم چیخنا شروع کر دیں گے سارا گاؤں جمع ہو جائے گا بوڑے نے دھمکی دی اگر تم لوگ مجھے پناہ دو تو میں تمہیں اس کی عوض خاصی رقم دوں گا میرے موہ سے بلا ارادہ نکل گیا رقم اس بوڑے نے پہلے عورت کی طرف حیرت اور خوشی سے دیکھا اور پھر مجھ سے بولا کتنی رقم دوں گے دو سو ٹاکہ میں نے بوڑے کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دیکھی تو اوپر کی جیب سے وہ رقم نکالی جو بدماج کی تھی اس میں سے سو سو ٹاکہ کے دو نوٹ اس کی طرف بڑھا دیئے یہ لو رکھ لو وہ میرے ہاتھ سے رقم لے کر کسی بچے کی طرح خوش ہو گیا اس نے رقم جیب میں رکھنے کے بعد ایک طرف ہٹ کر مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیا وہ عورت بھی تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی میں نے عورت کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر دمک تھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی تھی وہ بڑا مسررت آمیز لاجے میں بولا بیٹی کو بجلی کی سی تیزی کی طرح متاثر کر دیا تھا اور وہ برف کی طرح پگھل گئے تھے ان کے لبو لہجے میں نرمی اور زبان میں ساری دنیا کی مٹھاس آ گئی تھی ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے میں اس گھر کا کوئی فرد ہوں وہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا رکھ گیا بیٹی اس نے عورت کو مخاطب کیا چلدی سے تین کب چائے بنا لاؤ بڑے صاحب کے لئے بڑے پیالے ملے آنا میرا نام نظرو ہے اس نے جواب دیا میں آپ کو اپنے کپڑے دوں بڑے صاحب جی اپنے کپڑے سوٹنے تک انہیں پہن رکھیں میرے حامی بھرنے پر اس نے کمرے میں بندھی رسی پر لٹکتے ہوئے بہت سارے کپڑوں میں سے ایک لنگی اور کمیز نکال کر میری طرف بڑھا دی میں نے کپڑے بدلتے ہوئے اس کے کمرے کو دیکھا یہ ایک غریب آدمی کا گھر تھا اس کے گھر سے ایک غربت ظاہر تھی اس کے کپڑے بھی بہت معمولی تھے اس کی بیٹی نے جو ساڑی پہن رکھی تھی اس میں بھی کئی جگہ پیون لگے تھے آپ کیا کام کرتے ہو میں نے اس سے پوچھا وہ چوکی پر خاموش بیٹھا میری طرف دیکھتا رہا میں مزدور ہوں اس نے جواب دیا پان کے باگ کا ایک ٹھکے دار ہے اس کے پاس یومیا عجرت میں کام کرتا ہوں کتنی عجرت ملتی ہے پانچ ٹاکہ اس نے بتایا کسی کسی دن کام میں ہی ہوتا ہے تو کچھ نہیں ملتا پانچ ٹاکہ میں گزر بسر ہو جاتی ہے میں نے عجرت سے اس کی طرف دیکھا آج کل یہاں تو بڑی مہگائی ہے ہو تو جاتی ہے بڑے صاحب اس نے ایک گہری سانس لی گزر بسر کرنا ہی پڑتی ہے میں اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان جانے کا سوچ رہا ہوں وہ کس لیے سنا ہے کہ وہاں مزدوری اور کام کاج کرنے سے بہت اچھے پیسے مل جاتے ہیں انگلہ دیش کے سیکڑوں لوگ روزانہ ادھر جا رہے ہیں پھر تم کہے کیوں نہیں یہ سچ ہے کہ وہاں ہزاروں بنگالی مرد اور عورتیں مزدوری کر کے اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہاں جانے کے لیے دو تین ہزار ٹاکہ چاہیے صاحب میرے پاس تو تین سو ٹاکہ بھی نہیں یہ مکان بیچ کر چلے جاؤ میں نے اسے مشورہ دیا اس کے چار پانچ ہزار ٹاکہ تو مل ہی جائیں گے یہ مکان میرے بڑے بھائی کا ہے وہ بولا گاؤں میں مکان بہت کم خریدتے ہیں اور پھر آج کل ہر آدمی مکان بیچ کر پاکستان جانا چاہتا ہے اس لئے مکان خریدنے والا نہیں ملتا البتہ مکان بیچنے والے بہت ہیں اس کی کمیز چھوٹی تھی میرے جسم پر تنگ بھی ہو گئی تھی مگر میں نے کسی نہ کسی طرح پہن لی پھر اس نے مجھے ایک پرانا اونی کمبل دے دیا جس میں سراخ اور بہت سارے پیون بھی تھے میں نے کمبل جسم پر ڈال لیا اور چوکی پر اس کے پاس بیٹھ گیا اس وقت مجھے چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی رکیہ تھوڑی دیر بعد مٹی کے پیالوں میں بھاپ اڑاتی ہوئی چائے لے آئی یہ پیالے اس نے ایک رکابی میں رکھے ہوئے تھے ان میں جو بڑا پیالہ تھا وہ اس نے میری طرف بڑھا دیا چوٹے پیالے باپ بیٹی میں لے لیے میں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا چائے بہت اچھی تھی گھونٹ کی مٹھاس تھی اس میں پہلے گھونٹ سے میرے سارے بدن میں حرارت کی لہر دوڑ گئی میں توانائی سی محسوس کرنے لگا جب میں چائے پی چکا تو نظروں نے مجھ سے کہا بڑے صاحب جی آپ اپنے کپڑے دے دے تاکہ رکیہ انہیں سہن میں لے جا کر رسی پر ڈال دے صبح تک آپ کے کپڑے سوک جائیں گے میں اپنے گیلے کپڑوں کی جیبے خالی کرنے لگا ان دونوں نے میرا ریوالور اور چاکو دیکھا تو ان کے چہرے ایک لمحے کے لیے فک ہو گئے میں نے بٹوہ رمال اور چابیاں نکال لی میں نے بٹوے میں سے نون نکال کر دیکھے تو وہ گیلے نہیں ہوئے تھے اس لیے کہ میرا بٹوہ ربڑ کا تھا اور میں نے زپ لگا رکھی تھی میں نے گیلے کپڑے رکیہ کو دے دیئے رکیہ گیلے کپڑے سہن میں پھیلا کر آئی اور اس چوکی پر میرے لیے بستر لگانے لگی میں نے نظروں کو مختصر طور پر اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا میں نے دلستہ اسے ان دو بدماشوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا جن میں ایک تو میری تلاش میں گاؤں کے اندر چلا گیا تھا نوسرہ جسے میں نے بے ہوش کر کے اس کی مشکے کس کر چوپڑی کے اکم والی چھاڑیوں میں ڈال آیا تھا میں نے اس سے پرسرار جزیرے اس آدم خور اسٹیمروں اور لانچوں سے پرسرار طور پر غائب ہونے والے شکاریوں اور مسافروں کے بارے میں پوچھا اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اسٹیمروں اور لانچوں سے وقتاں پا وقتاں مسافر غائب ہوتے رہتے ہیں ان میں مرد لڑکیاں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں اس نے بتایا کہ ان خبروں سے گاؤں میں خوف و حراس بایا جاتا ہے اور لوگ دن ڈوبنے کے بعد اکیلے گھر سے نہیں نکلتی لانچ سے رات کے وقت کوئی یہاں آتا بھی نہیں ہے رکیاں نے بستر لگا دیا تھا بستر میلہ کچالا تو تھا مگر نرم اور بہت گرم تھا تھکن کی وجہ سے مجھے نین بھی آ رہی تھی میں نے اپنا بٹوا پینسل ڈارچ چاکو ریوالور تکیہ کے نیچے رکھ لئے میں بستر پر لیٹا تو باب بیٹی چراغ لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اور میرے کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا کمرے میں اندھیرہ چھا گیا میں ویدار ہوا تو سر بھاری ہو رہا تھا اور مجھ پر نشے کیسی خیفیت تاری تھی میں سر چٹک کر اٹھ بیٹھا صبح ہو چکی تھی اور کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی دن خاصا نکل آیا تھا میں نے کمرے میں ایک عجیب اور پرسرار خاموشی محسوس کی لیسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں میرے سوا کوئی بھی نہ ہو میں نے بستر سے نکل کر تمام کمرے بابرچی خانے سہن و غصر خانہ بھی دیکھ لیا ان دونوں کا نام و نشان نہ تھا سہن میں رسی پر میرے کپڑے پھیلے ہوئے تھے اور وہ سوپ چکے تھے میں اپنے کپڑے کمرے میں لے آیا انہیں پہنتے ہوئے حیران تھا کہ یہ دونوں کہاں چلے گئے میں نے تکیہ ہٹایا تو ساری بات میری سمجھ میں آگئی میرا بٹوا غائب تھا جس میں چار ہزار کی رقم موجود تھی چاکو چابیوں اور ریوالور کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ میری رقم چوری کر کے فرار ہو گئے تھے تاکہ پاکستان جا سکیں قربت و افلاس نے انہیں چوری کرنے پر اکسایا تھا برنا وہ ایسے نہ لگتے تھے میرا سربھاری اس لیے ہو رہا تھا کہ میری چائے میں نشہ ملا دیا گیا تھا میں تھوڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا اس بات کی امید تھی کہ بدماشت رات میری تلاش میں ناکام ہو کر جا چکے ہوں گے میں یہاں سے گزرتی ہوئی کسی بھی لانچ سے نکل سکتا تھا دن میں کسی خطرے کی بات نہ تھی دن کا سفر میرے لئے زیادہ بہتر تھا دن میں لانچیں اور سٹیمر یہاں سے گزرتے ہوں گے سفر کے اخراجات کے لئے میرے پاس گھڑی تھی وہ میری دستی گھڑی جلدی میں اتارنا بول گئے تھے یا ان کی اس پر نظرنا پڑی ہوگی میں تھوڑی دیر کے بعد اکمی راستے سے باہر آیا یہ راستہ جھاڑیوں کے پاس سے ہوتا ہوا ندی کے کنارے کی طرف جاتا تھا باہر بھی گہرا سنناٹا تھا اور سردھاوا چل رہی تھی ندی کے کنارے دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا میں جھاڑیوں کے پاس سے ہوتا ہوا ندی کی طرف جانے لگا تو مجھے ایک جگہ پر نشان نظر آئے یہ وہ نشان تھے جو کسی آدمی کو گسیر کر لے جانے کے تھے اور جھاڑیوں کے پاس جا کر ختم ہو گئے تھے یہاں موٹوں کے بھی نشان تھے میں نے جھاڑیوں کے پاس جا کر جھاکا وہاں اس بدماش کا پتہ نہ تھا بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ بدماش کہاں اور کیسے چلا گیا رات کے وقت اس کا پتہ چلانا آسان نہیں تھا وہ ہوش میں آنے کے بعد اٹھ کر جا بھی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ میں نے اس کی موش کے خوب کس کر باندی تھی اس بات کا امکان تھا کہ میں نے اجلت میں شاید ٹھیک سے گراہ نہ لگائی ہو مجھے اس بدماش سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی میں یہاں سے جل سے جل نکل جانا چاہتا تھا اس لیے تیزی کے ساتھ ندی کے کنارے کی طرف بڑھ گیا ندی کے کنارے پر پہنچا تو دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا البتہ نے اس میل پر کارٹ دکھائی دے رہا تھا کارٹ پر کوئی بھی نہیں تھا یہ بہت بڑی ندی تھی اور بھل کھاتی ہوئی ایک گاؤں کے پاس سے کون گئی تھی ندی کے اس پار ایک گاؤں تھا وہاں کنارے پر لڑکیاں اور عورتیں برتن اور کپڑے دھو رہی تھی اور پانی میں گھڑے ہو کر نہا رہی تھی چھوٹے بچے بھی نہا رہے تھے میں نے ایک لانچ کو آتے دیکھا جو وہاں کے پیچھے سے نمودار ہوئی تھی یہ کارٹ کوئی لانچ تھی اس کے عرشے پر بھاری بوریاں اور کچھ سامان رکھا تھا میں نے ہاتھ کے اشارے سے لانچ ادھر لانے کو کہا تھوڑی دیر بعد لانچ کنارے پر آ گئی عرشے پر جو دو آدمی کھڑے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے ہم کھلنا جا رہے ہیں کھلنا ہی جانا ہے میں نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ اوپر آ جائیں انہوں نے ایک لمبا تختہ اٹھا کر لیلی کا دروازہ کھولا اس تختے کو نیچے اتارا اس کا ایک سرہ ریلنگ کے پاس پرش پر رکھا تھا اور دوسرا خشکی پر ٹکا دیا میں تختے کے بغیر لانچ پر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میرے اور لانچ کے درمیان پانی ہائل تھا لانچ گھاٹ پر ہوتی تو مجھے تختے سے اٹھا جانے کی ضرورت نہ پڑتی اور پھر لانچ کا عرشہ پانی کی سطح سے اتنا اوچھا تھا کہ میں پانی میں جا کر بھی ریلنگ کو نہیں پکڑ سکتا تھا میں تختے پر سے ہوتا ہوا ریلنگ کے پاس پہنچا تو ایک آدمی نے اپنا ہار بڑھا کر میرا ہاتھ دھام لیا اور مجھے عرشے پر کھینچ لیا میرا عرشے پر قدم رکھتے ہی دونوں نے مل کر تختے کو اوپر کھینچ لیا اور اسے اس کی جگہ پر ہی رکھ دیا پھر لانچ چل پڑی ان میں سے ایک شخص نے زینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ نیچے جا کر کیبن میں بیٹھ جائیں آرام کریں اس میں بستر بھی ہے میں نے کاکپٹ کی طرف دیکھا اس میں ایک موٹا اور بتا سا آدمی تھا جس کے چہرے پر کالے رنگ کی اینک لگی تھی وہ ویل کے پاس کھڑا اسے حرکت دے رہا تھا میں زینے کی طرف بڑھا ایک چھوٹی سی سیڑی تھی جس میں چار تختے لگے تھے میں نے تیسرے تختے پر قدم رکھا تھا کہ سامنے والے کیبن کا دروازہ کھلا اس میں سے تین آدمی میرے استقبال کے لیے باہر آئے میں ٹھٹک گیا وہ تینوں اپنے وضع و خطہ اور چہرے مورے سے دس نمبری دکھائی دے رہے تھے ان کے چہروں پر خباست صفاقی اور بے رہمی تھی ان کی آنکھوں سے اس طرزائی پن جلک رہا تھا ایک کے ہاتھ میں ایک کھلا چاکو تھا جس کا پھل خوفناک تھا اور وہ چمک رہا تھا باقی دو جو تھے ان کے ہاتھوں میں پسٹول تھے نوزینے سے دو قدم پر کھڑے ہو گئے اس کیابن میں سے ایک اور بدماج نبودار ہوا جس کے سر پر پٹی بھندی ہوئی تھی ڈال دیا تھا وہ تمسخر سے بولا خوشاندین مسٹر سالار آخر تم ہمارے جال میں فس ہی گئے نا ہاں میں نے سر ہلا کر اعتراف کیا اور غیر محسوس انداز سے سب سے اوپر سے نیچے والی سیڑی پر بیٹھ گیا تم لوگ جیت گئے میں ہار گیا مگر میری یہ شکست آرجی ہے آخر میں پتہ میری ہی ہوگی اچھا وہ بھی دیکھ لیں گے آج تک ہمارے جال میں آ کر کوئی بھی نہ بچ سکا میں تمہارے غرور کے بھد کو توڑ کر پاش پاش کر دوں گا تم مجھے آسانی سے شکار نہ کر سکو گے میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا تم نہیں جانتے کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم سب سے خطرناف شکار ثابت ہوئے ہو اس نے اعتراف کیا کل رات تم نے میرا سر پھارنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی یہ کہو کہ مجھے ہوش آیا اور میری کناہی میرے دوست نے سن لی آخر تم وہ چاہتے کیا ہو اور میرے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے ہو میں نے پوچھا یہ ہمارے باس کا حکم ہے اس نے جواب دیا شرافت سے میری رقم اور میری چیزیں واپس کر دو میرے پاس سوائے تمہارے چاکوٹے کوئی چیز نہیں ہے میں نے اسے بتایا رات میں نے جس کے ہاں قیام کیا تھا اس نے اور اس کی بیٹی نے میری جیب پر بھی ہاتھ ساف کر دیا وہ میرے بھی تین ہزار ٹاکہ لے کر رات کو بھاگ گئے تم جھوٹ بول رہے ہو میری رقم اور چیزیں ہڑپ نہیں کر سکتی میرے ساتھ ہی تمہارے چہرے کا جغرافیا بگاڑ دیں گے اچھا تو میری تلاشی لے لو میں نے سیوی پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پیزا میں بلد کر دیئے ابیو شامو اس نے پسٹول لیے کھڑے شخص کے شانے کو ہلایا تو ذرا اس کی تلاشی تو لینا دیکھنا ہے کہ یہ کتنا سچ بول رہا ہے ہمیں بے وکوف سمجھ رہا ہے وہ اپنی جیب میں پسٹول رکھ کر میری طرف بڑھا میں اسی موقع کی تاکھ میں تھا میرے پیچھے زینے پر کوئی نہیں تھا میں اس وقت سفاری سوٹ میں ملبوس تھا اس نے میری دونوں جیبیں تھپ تھپ آئیں اس نے ایک جیب میں ریوالور محسوس کر کے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا تاکہ بٹن کھوڑ کر ریوالور نکال سکے میں نے بحص و حرکت کھڑا رہ کر اسے کاروائی کرنے دی وہ میرے غیر متوقع تعاون کی وجہ سے ذرا سا غافل ہو گئے تھے وہ میری جیب کا بٹن کھولنے لگا تو میں نے اس کے پیٹ میں پوری قوت سے ایک لات رسید کی وہ الٹ کر اپنے ساتھیوں پر جا گرا وہ پوری طرح چیخ پڑا تھا میں دوسرے لمحے ارشے پر تھا ارشے پر وہ دونوں بدماش ریلنگ کے سہارے کھڑے بیڑی پی رہے تھے اور کسی بات پر ہس رہے تھے جیسے ہی میں نے ارشے پر قدم رکھا نیچے سے آوازیں میرا تاکب کرنے لگی پکڑو پکڑو اسے جانے نہ پائے وہ دونوں آواز سنتے ہی چوکے انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ میری طرف لپکے نیچے سے کوئی اوپر آ رہا تھا میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور نہ مجھے اس کی ضرورت تھی وہ دونوں اتفاق سے غیر مسلح تھے میں پلٹ کر دوسری سمت تیزی سے دوڑا وہ دونوں میرے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے میں ریلنگ کے پاس پہنچا تھا کہ جب کے بعد دیگرے مجھ پر دو فائر ہوئے ایک گولی تو میرے دائے پیر کے پاس سے سنتناتی ہوئی گزری وہ دوسری میرے سر پر سے گزر گئی اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی مجھے پکڑتا میں نے ریلنگ پر چڑھ کر پانی میں چھلانگ لگا دی ان دونوں نے بھی میرے پیچھے پیچھے چھلانگ لگا دی چونکہ میں ماہر تیراک تھا اس لیے اور گہرائی میں جا کر تیرتا ہوا پانی کی سطح پر آیا تو میں لانچ کے دوسری طرف اور اکمی حصے پر تھا پانی میں دو اور آدمی شاہد پوٹ پڑے تھے وہ چاروں چیخ چلا رہے تھے اس طرف کوئی نہیں تھا ایک رسی نٹک رہی تھی جس کا سرہ پانی میں ڈوگ رہا تھا میں نے کسی کے اس سطح آنے کی آواز سنی تو بڑی آہستگی سے پانی میں اندر چلا گیا اور رسی کا سیرہ پکڑ لیا چند نمو بعد وہ دونوں پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے نکل گئے پھر میں پانی کی سطح پر اُبرا تھا کہ میرے سر پر کسی سخص چیز کی ضرب لگی تو میرا سر چکر آیا اور میری آکھوں کے سامنے اندیرہ چھا گیا پھر میں تاریکیوں میں ڈھوٹا چلا گیا